دوست مرمشکار آج کل کیا ہونے لگا ہے کہ پریواروں میں دونیاں بڑھنے لگی ہیں پریواروں میں دونیاں بڑھنے کا قانون بھئی ہے سوشل میڈیا ہو گیا ہے پہلے جہاں پر خط و کتاوت بھیجی جاتی تھی چٹھیاں بھیجی جاتی تھی کہ بھائی ہم سب ٹھیک ہیں اب اپنا دھیان رکھئے گا لیکن یہ جو ایک آگیا ہے نا ہمارے یہاں کرونا سے بھی آیا خطرناک موبائل یہ جو ہے رشتے توڑنے میں بڑا مشہور ہو گیا ہے اور اوپر سے سوشل میڈیا انسٹاگرام ٹویٹر اور فیس بک یہاں پر اب چل کیا رہا ہے کہ رشتے داریوں میں یہ بات چلنے لگی ہے بھائی میں نے ویڈیو ڈالا ہے تو میرے ویڈیو پر لائک تو نہیں کیا میں نے یہ لکھا تو آپ نے یہ کیوں لکھ دیا سوشل میڈیا پہ آپ نے جذبات اپنے لکھ دیئے تو اس پہ آپ کی ناراضگی رشتے داروں کی ہو گئی یار یہ چل کیا رہا ہے سچائی کو یہ سننا نہیں چاہتا پرابلم کیا ہے کہ عام سچائی جب لوگوں کے سامنے آتی ہے تو لوگوں سچائی سمجھ میں نہیں آتی ہے لیکن اس بائیرس سے بچے گز ہوتے ہیں کیونکہ یہاں یہ بائیرس ہمارے سماج کا ہی نہیں پریواروں کے مطلب جو رشتے ہیں اس کا بھی نقصان کر رہا ہے پریوار کے رشتے اس سے بھی زیادہ خراب ہو رہے ہیں کیونکہ الگ الگ رازنیتک بچار دھاروں کو لے کر دیئے الگ الگ رازنیتک بچار دھاروں کو اس لیے کہ کوئی راہل گاندی کو سپورٹ کرتا ہے تو کوئی مودی جی کو سپورٹ کرتا ہے تو بھار سیپ میں جو راہل گاندی کو سپورٹ کرتا ہے اس کی مجا قڑائی جاتی ہے کیونکہ بھئی سرکار ان کی ہے تو مجھا کھڑائیں گے چاہاں بڑا بھائی ہو چاہاں چھوٹا بھائی ہو رشتوں کا کوئی میتو رہ نہیں گیا آیا آج کل تو وہی ہوتا رہتا ہے سوسل میڈیا پر اور بڑے مجھے کی بات تو یہ ہے کہ وہ جو سگ رشتے ہوتے ہیں وہ پرائے ہوتے چلے ہی آ رہے ہیں تو ان کو ہم سمیٹے کیسے سمیٹنا بڑا مشکل ہے سوسل میڈیا کے جوانے میں کیونکہ یہاں جہاں ایک اور لگی ہوئی ہے میری لڑکی کے ڈانس کا ویڈیو آیا آپ نے کوئی کومنٹ نہیں کیا حد ہے بھائی اتنا ٹائم ہی نہیں بھائی کسی کے پاس ایکسٹر کیوری کلر ہو لیکن ہم جو ایٹیز کی یا سیونٹیز کی پیدائش ہیں وہ لوگ کبھی آشائیں نہیں کرتے کوئی ہمیں ہیپی بڑے بولے یا ہمارے بچوں کو ہیپی بڑے بولے یا وہ بولے لیکن آسکر کی پیدائش اس چیز کو مددہ بنانے لگی ہے کہ ہمیں آپ کے بیٹے نے ہیپی بڑے نہیں بولا ہی آپ ہمارے بھائی ہوں ہمیں ہیپی بڑے بول سکتے ہو ہمیں بولو آپ آپ نے تو ہمیں ہیپی بڑے نہیں بولا تو آپ ہمیں میری بیٹے سے کسی امید رکھ سکتے ہو ہے میں آپ کی بھائی سا کسی امید رکھ سکتا ہوں کہ اس نے اپنی جٹھانے کا ہیپی بڑی ہے لگن گیا لوجیکلی بات جو ہے وہ آب تک سیمت ہے یہ لوجیکلی بات سمان میں منجور نہیں جو آس پاس سے اس حضار رہا ہے راہی فلیپ کارٹ ایک اور تباہی ہو گیا ہے پیدا فلیپ کارٹ سے راہی بھیجی گرہ ایڈرس تھا راہی باپس ہوگی اب راہی باپس ہوگی تو یار اس میں بھائی کا کیا قصو میری راہی اور یہ کہانی گھر گھر چلنے لگی ہے اور گھر گھر اس لیے چلنے لگی ہے کہ مطلب یہ جو فلیپ کارٹ ہے شوشل میڈیا ہے اور یہاں جو تانے آنے ہیں نا سماج کے اور رشتوں کے وہ مجھے لگتا ہے کہیں دور جانے لگے ہیں اور آپ کو بھی لگتا ہوگا میرے کئی دوستوں نے اس بات کو بولا ہے کہ ہاں ہم جب فیس اک پر یا انسٹاگرام پر جب بھی کوئی چیز ڈالتے ہیں جب آشائیں ہوتی ہیں آشائوں کے انروپ کام نہیں ہوتا تو ہمیں بڑا غصہ آتا ہے لیکن میرا یہ کہنا ہے دوستو اس سے بچنے کا طریقہ سب سے اچھا ہی ہے کہ آپ آشائیں جیسے میں ایکسپٹیشن مطلب جو آشائیں ہیں اپنے بھی لوگوں سے نہیں رکھتا ہاں دوستوں سے رکھتا ہوں دوستو بھی نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں یار دوستی بگڑ جائے گی اگر میرے دوست امکار نے میری پوسٹ پر کومنٹ نہیں کیا یا میرے زگری دوست نیلیش نے مطلب کومنٹ نہیں کیا تو دوستی ٹوٹ جائے گی کہ اتنی کمزور ہے دوستی تو رشتے تو اور زیادہ موجود ہونے چاہیے ہیں ہنے چاہیے کی نہیں ہونے چاہیے بھائی بھائی آپس میں بات کرتے ہیں بیٹوں کو کیا مطلب کچھ رشتے دار اسی چیز کو مددہ بنا لیتے ہیں ہرے آپ کی بیٹے نے ہمیں کون نہیں کیا آپ کی بیٹے نے ہمیں بڑڈے نہیں بولا بھائی آپ نے کب بڑڈے بولا تھا آپ کا پہنچ گئے تھے پورے میں ابھی کتنے پیسے لے جائے پہنچ گئے تھے یہ یو بی کا نہیں بول سکتا ہے میرے جیسے آدمی نہیں بول سکتا ہے میں صرف ہی مانوں گا کہ ہاں ایس ایم ایس آگیا تھا یا ایس ایم ایس بھی نہیں آیا وہ آئے تھے کوشش کی تھی کافی ہوگی لیکن جب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اور چھوڑے دماغ کے لوگ لیور کلاس کے لوگ بیسے تو وہ مطلب لوگ بولنے لگتے ہیں اگر آپ ایسی بات کر دیں ہرے آپ بڑے کلاس کے لوگ ہو تو ان سے آپ کبھی بھی ڈپریشن میں مت آئیے لوگ بولیں گے لوگوں کی عادت ہے جلنا ایرشہ جو ان کے اندر بیٹھی ہوئی ہے جو ان کی شکشہ اور سنسکار ان کے امام آپ نے ان کو دیئے وہ بولیں گے سگے بھائی بھی آپ کو گالیاں دیں گے بہت سے پہ بڑا آسان سا ہے سامنے تو گالیاں دیں نہیں سکتے پٹی جائیں گے تو بہت سے پہ گالیاں سنا دو بھائی کو سگے بھائی کو بہت سے پہ سب کچھ کر دو تی نہ رکھنے کا فرمان جیسے شوشل میڈیا نے تیہ کر دیا ہے ہمارے ہندوستانی سماج کی جو مول دھارنہ ہیں اب دھارنہ ہیں وہ یہ شوشل میڈیا بتا رہا ہے میں آپ کو بتا دوں مارک جوکربرگ سے سینیٹر سوال کر رہے تھے اور مارک جوکربرگ کا یہ انٹرویو میں ہاں ڈالتا ہوں دیکھئے کہ آنکھیں کھل جائیں گے مارک جوکربرگ کے پوچھا گیا کہ انسٹاگرام پر اتنی نیوڈیڈیڈی چلی گیا اس پر آپ نے کیا کریا آپ کیا کرتے ہو جب ہیڈ سپیچس ریلیشن یا ریلیشن کھلاپ بول ہی آتی ہیں مارک جوکربرگ جو تھے مرواہ ہو کے مہاں سے نکل لیا دیکھنا جائیں گے یہ ویڈیو یہ ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا مارک جوکربرگ کا لیکن دوستو میں ہمیں بس یہی کہنا چاہوں گا ایسے لوگوں سے پریشان کیونکہ نائنٹی نائن پرسنٹ یہ چیزیں ہمارے سماج میں چل رہی ہیں جو میڈل کلاس کے لوگ ہیں جو اپنا باہر جاگر کے نوکلی کر رہے ہیں اپنے بچوں کو پال رہے ہیں جن کی سیلی کا آدھے سے زیادہ ٹیکس گورمنٹ کے پاس چلا جاتا ہے جو اپنی چھوٹی چھوٹی بچتوں سے اپنی عجت رکھ پا رہے ہیں اپنے نروہ کر پا رہے ہیں رشتے یا سماجک جو بھی ان کا دائت بہتا ہے تو وہ لوگوں کو نہیں بتا ہے کچھ لوگ ڈسٹرپ کرنے کے لیے جندگی میں آ جاتا ہے انہیں بولا جاتا ہے انہیں ڈسٹرپ کرو ڈسٹرپ مت ہوئے اپنے بچوں کے بارے میں اور اپنے پریوار کے بارے میں سوچئے کسی سے بلیک میل مت ہوئے جو آپ سے پیار کرے گا وہ آپ کی ہر خوشی میں شامل ہوگا جو آپ سے محبت کرے گا وہ آپ کی ہر خوشی میں شامل ہوگا وہ کمیاں کبھی نہیں نکالے گا کیونکہ مطلب سیونٹیز کی پیدائش کے لوگ آج بھی نہیں مانتے کہ بڑھے پر بدھائی دینا جروری ہے یا آپ کی بچوں نے بدھائی نہیں دی یہ مطلب گھر گھر کی کہانی چل رہی ہے تو اب دوستو یہ سب سے بڑا ڈپریشنل کاران بن رہی ہے اس لیے اس ڈپریشنل سے نکلیے اور نکلنے کا راستہ سوچئے نمشکار جہیں دوستو ڈپریشنل ہوا ڈپریشنل ہے پر ڈپریشنل کاراننس